بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام ورسول اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیو سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے بی بی اے اور اس کے بعد بی فارمیسی کے بارے میں بی بی اے اور بی فارمیسی میں سے کونسی ڈگری آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گی اور کس ڈگری کا کتنا سکوپ ہے ہم آج کی وڈیو میں اس پر بات کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہمیں بی بی اے کے الیجیبیٹی کرائیٹیریے پر بات کریں بی بی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے آپ نے چاہے ایف ایسی پری میڈیکل آپ نے چاہے ایف ایسی پری انجینی کیا ہے آپ نے آئی سیس کیا ہے آئی کم کیا ہے ڈی کم کیا ہے ایف اے کیا ہے ایف ایٹی کیا ہے آپ کا اے لیول ہے یا آپ نے ڈی اے ای تین سال کا ڈپلومہ کیا جو کہ is equal to intermediate تو دن آپ بی بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں means بی بی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے جس منیمم آپ کے 50% مارس means آپ کی second vision ہے تو دن آپ eligible ہیں اور اگر بی فارمیسی کی بات کریں ڈی اے سٹوڈنٹس اگر آپ نے میٹرک سائنس کی ہے تو اس کے بعد آپ بی فارمیسی کر سکتے ہیں اور تک ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد بھی آپ بھی فارمیسی کے میں ایڈمیشن لینے کے لیے علی جیبال ہیں تو ڈی اے سٹوڈنٹس اگر ہم دوسرا بی بی اے کے employment area کے بارے میں بات کریں تو اس میں ڈی اے سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو area آ جاتا ہے جس میں سب سے پہلے ہیں banks اور اس کے بعد educational institutes export companies financial organizations اور اس کے بعد industrial houses اس کے بعد ہم multinational companies آ جاتی ہیں اور marketing organizations آ جاتی ہیں business consultancies اور اس کے بعد business houses hospitals management and finance department یہ کسی بھی مطلب کہ جہاں جہاں فینانس ہے تک جو جو جتنے بھی بڑے آپ کے ادارے چل رہے ہیں ان میں finance department ضرور ہوتا ہے جہاں یہ رقم کے بارے میں cash کے معاملات کو جہاں نپٹا جاتا ہے تو وہاں مطلب کہ bba کا student جہاں سے ہوتا ہے وہ وہاں جاب کر سکتا ہے اکثر hospitals دیکھے جاتے ہیں وہاں management کی post پہ جون سے proximal لوگ ہوتے ہیں وہ یہ commerce کے لوگ ہوتے ہیں حتیٰ کہ major جو ان کے areas آ جاتے ہیں وہ banking department آ جاتا ہے management کے seats آ جاتے ہیں اور proximal لوگ اپنا business start کر لیتے ہیں bba کر لینے کے بعد اور بعض education department کے اندر ان ہو جاتے ہیں so ڈی ایسونس یہ آپ کے پاس area آ جاتا ہے bba کا means employment area آ جاتا ہے جس میں bba کے بعد job زفر ہوتی ہیں اور اگر ہم بی فارمیسی کی بات کریں ڈی ایسونس بی فارمیسی کر لینے کے بعد جو آپ کے پاس area آ جاتا ہے job کا اس میں دیکھیں medical store آپ اپنا medical store بنا سکتے ہیں بی فارمیسی کے بعد اور اس کے بعد health care insurance companies کے اندر job زفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد private business آپ اپنا کر سکتے ہیں public hospital اور private hospitals کے اندر job زفر ہوتی ہیں pharmaceutical companies میں job زفر ہوتی ہیں pharmaceutical foreigns میں job زفر ہوتی ہیں teaching institutes میں job زفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد medical pharmacy میں job زفر ہوتی ہیں so اگر بی بی اے اور بی فارمیسی کی بات کی جائے ڈی ایسونس اگر بی فارمیسی یہ ایک medical کا شعبہ ہے اور بی بی اے کی بات کی جائے یہ ایک کامرس کا یہ ایک بزنس کا شعبہ ہے اگر آپ کا medical میں interest ہے تو بی فارمیسی آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ کل کو کسی business کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں banking department میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کسی financial organizations میں جانا چاہتے ہیں import export companies میں jobز کرنا چاہتے ہیں آپ کو finance کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے تو then آپ کے لئے بی بی اے کی ڈیگری جو انسی ہے وہ ڈی ایسونس سے بہتر رہے گی so یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جس میں ہم نے بی بی اے اور بی فارمیسی کے بارے میں بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ student کو اچھی لگی ہوگی تو ڈی ایسونس بی بی اے اور بی فارمیسی کے بارے میں complete detail جانسی ہے وہ اس چینل پر upload ہو چکی ہے اور description میں آپ کو ان دونوں وڈیوز کی detail کے lecture جانسے ہیں ان کے links جانسے وہ آپ کا description میں مل جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ student کو اچھی لگی ہوگی نیکس سوڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا فی آمان اللہ